حفظ اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی حکمت پرندوں کو دی ہے تیرنے کی حکمت مچھلوں کو دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انجنر محمد علی مرسا صاحب کیا کہہ رہا تھا ویل مچھلی ڈڈ گھنٹا سانس روگ لگتے ہیں اگر کسی بابے میں حکمت ہے تو روک کے دکھاؤ آج کل ملوی ان بابوں کے ساتھ جھٹے کہنے منصوب کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے ایسا کچھ انجنر محمد علی مرسا صاحب کیا رہا تھا ایک بات ہمیں بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سے ریلیٹڈ حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ ایک دم اثر پڑتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پھلان بابے کو غو سپاو کو یا الیاس قادری کی ابا جان کو ایسے کرامت ہوتا تھا تو یہ جو ہونا ان ایکسپیٹٹ تھیوری ہے تو ہمیں چاہیئے کہ جو کچھ اگر آپ کو ایسا رکھے کوئی بھی قصہ سناتے ہیں تو آپ پھولاں کھڑے ہو کر ان سے سوالت کریں اس کو ہمیں حدیث سے اور قرآن سے یعنی کوئی آیات یا کوئی حدیث اس چیز کے بارے میں ہے تو ہمیں بتا دیجئے گا تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والے ہیں اب لوگ ویڈیو کی شروع سے دیکھے کر آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کی جانب باننے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیس ہمارے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر انہوں والے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے آئیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کے جو دادا جان ہیں ان کی شرافت اور آپ کے والد گرامی کی شرافت یہ مشہور تھی عوام میں بھی اور خواس میں بھی آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے فرماتی ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں وہ ہوا میں انہیں لگ جاتی تھی مطور کرامت وہ ہوا میں انہیں لگ جاتی تھی یعنی حضور غوث پاک سے آپ کو ایسی محبت تھی اور قصیدہ ہے غوثیہ آپ ایسے اور پھر کولمبو سری لنکا کے اندر ایک مسجد ہے اس کے اندر بڑا عرصہ تک وہاں پر آپ خدمت بھی سر انجام دیتے رہے اور اگر آپ کا روحانی مشرب دیکھا جائے تو آپ قادری ہیں اور پھر آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کی ذات ایک تصہ ہے اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے بارے میں فرماتے ہیں میری آنکھیں ان پر بند ہیں تو حضرت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ آپ نے سیدی وسندی آل حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان آپ کو آئیڈیل بنایا اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے دامن تھام لو آل حضرت امام احمد سنت کا اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو لے کر کافی پریشان ہوں پلیز مجھے بتائیں میں ان سے کیسے نبٹوں کہ اگر چاہیے تو انسان زمین سے اوپر اٹھ جائے جب تک اللہ چاہے تو انسان ہواہی میں رہے نہیں جی انسان کی تو یہ ڈومین نہیں نہ ہی اس طرح کہنے سے ہو جائے گا اللہ کیوں چاہے جی قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے بابوں نے چانی ہے یا اللہ نے خود چانی ہے اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوڑ ونصوب کر رہے ہیں اللہ نے چاہی نہیں ہے جب چاہ نہیں ہے تو آپ یہ کرے ہی نہ ہاں ہمارے نبی کے بارے میں اے صورت النام میں اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی مرضا لا کے دکھاؤ ہم تو مرضا نہیں دکھائیں گے اے نبی عربی والا لفظی میں بول دیتا ہوں تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ یہ لفظ ہے میں نے ترجمہ نہیں کیا یہ عربی والا جاہلین بولا ہے تو آپ کہتے بابے اڑتے ہیں تو اللہ کے چانے نہ چانے کا معاملہ بعد میں ہے اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے وہ چڑیہ ہے اڑ لیتی ہے وہ اللہ کے مرضی ہے مچھلی ہے پانی میں تیر لیتی ہے وہ تذکرہ تلالیہ میں شیخ فریدوی مطال لکھتے ہیں کہ جی ایک عیسائی یا یہودی تھا تو امام شافی اس سے مناظرہ کرنے کیا وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نواز پڑھ رہے تھے عیسائی بابی نے دریا کے یا دریا کے کنارے انہیں نے یا ایک ایک لات تو انہوں نے دریائج پائی ہوں دی ہے ایک لاتے کھلوتے ہوں انہیں بھگھ لیا یہ نبیل اسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا امام شافی کی طرح چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں تو کہتے ہیں جی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے وہ مسلح اٹھا کے پانی پہ ڈالا اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے آپ مجھے بتائیں یہ علمی بات ہے پہلی تکھا لیا ہم جو ہو نہیں سکتا دوسرا گروہ ہوئے بھی تے ہونے کہنا حضرت میں لے کے آئے ہیں تو اڈے کوئی سوال تو اسی میرے کوئی مداری کروان لگے ہو اور یہ سیم چیز کی بولوی بھی کرتے ہیں آپ کسی کے بات سوال لے کے جائیں اے اے کنے تھے سیدھو انہوں اے 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 جنہوں نے تنی سنیا اے ماما سوال اللہ جواب دے ایک اڑی گالتو کر رہے ہیں تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منصوب کی ہیں جی امام شعفی نے مسلح پانی پہ ڈال کے کہا کہ جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتھے آگے کرے تو اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا واہ واہ مامیوں اگر انجھ ہوندھا ہے نا ان کرو نا مسلمان لوگا نو کرو نا مسلمان کافرہ نے مسلمانا نو سر میں مسل کے راہ دیتا ہے تو اسی طرح کہنے دو بابے ہے تے دنیا چار وقت رہے ہیں کتھے چاہے لیاؤ نا کراؤ نا سب کہا نہیں ہے میرے بھائی خدا کے لیے آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹا سانس روگ لیتی ہے بابا ڈیڑھ گھنٹا سانس روگ لیتی ہے لیاو کڑا پا پا جے تو گائیس آپ لوگ کو ویڈیو کے سیلہ کا ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے اس ویڈیو کے شروع میں ایک مفتی علیاس قادر صاحب کے اباجان کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کولنگو میں ایک مسجد ہے وہاں پر کئی عرصہ مسجد کی ختمت کرتے رہے مسجد کی ختمت کا نہ لوگوں کی ختمت کا نہ گلی کوچوں میں جو کانٹے پڑے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ان کو ہٹانا یہ عبادات ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہاں پر کچھ پڑے ہوئے تھے تو آپ اس کو ہٹا کر وہاں سے گزرتے تھے اگر یہ اس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک سنت بھی ہے اس سے کیا ہوتے ہیں اس سے آپ کے وجہ سے لوگ گر رہا ہو یا لوگوں کی پاؤں میں کانٹے چوب رہا ہو تو اس سے بجھ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں پھر حضرت صاحب کیا کہہ رہا تھا جب آپ کے والدے گرامی چہرپائی پر بیٹھتے تھے تو وہ ہوا میں اوٹ جاتا تھا اگر صحیح معنوں میں ایسا کچھ کرامت ہوتا ہے تو اس کو ایکسپوس کرنا نہیں چاہیے آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ ان نظریات پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس نظریات کو ٹھکڑانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح معنوں میں اگر ایسا کچھ کرامت ہوتا ہے تو اپنی لوگوں کو بتائیں جو ان کو فالو کرتے ہیں کہہ رہا تھا کی حضرت ایک حضرت کسی جو ہنا پادری کے ساتھ موازنہ کرنے کے لئے گیا تو وہ دریا کے کنارے پر نماز پڑھ رہا تھا جب وہ نماز سے پھراک پانے کے بعد جائیں نماز دریا میں بچھایا اور بولا جو کچھ اگر مناظرہ کرنا ہے تو اور پانی میں آکر میرے ساتھ موازنہ کرو وہ پورا اسلام قبول کر لیا مناظرہ اگر حکمت کرنی ہے یا شریعت علوم میں کرنی ہے تو اگر شریعت کے معاملات میں کرنی ہے تو علمی یعنی علمی کے مطابق بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قرآن سے دلائل دو ان کی کتابوں سے دلائل دو حدیث کے دلائل دو یہ چیز آپ بولت کر رہے ہیں اگر حکمت کرنی ہے تو پھر بھی لوگوں کو موٹویٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک میں کالی سرطوں حضرت بایدید بستامی کی حضرت رابیہ بسری اور حسن بسری حضرت حسن بسری ہوا میں معلق ہو کر جائنی ماز بچھا کر ہوا میں نہیں حضرت حسن بسری یعنی پانی میں جائنی ماز بچھا کر نماز پاڑا تھا تو وہ حضرت عرابیہ بسری نے دیکھ لی تو وہ ہوا میں وہ بچھا کر کیا جائنی ماز بچھا کر نماز پاڑا تھا تو کسی نے اس دور کے جو ہونا بڑے بزرگ حضرت بایدید بستامی کو ان کی کہانی سنایا تو حضرت بایدید بستامی کیا کہہ رہا تھا ہوا میں اڑنے والوں کو چڑیا کہتے ہیں پانی میں تینے والوں کو مچھلی کہتے ہیں اس میں کون سے بڑی حکمت کی بات ہے ہاں البتہ اگر حکمت ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرو اسلام کی طرف موٹیویٹ کرو حدیث کی طرف موٹیویٹ کرو قرآن کی طرف موٹیویٹ کرو یہ ایک بہت بڑا حکمت ہے تو اس کی جوابت انجنیر محمد علی مرزی صاحب جو ہونا کچھ یوں کہہ رہا تھا تو آپ لوگوں کو ویڈیو انشاءاللو بہت پسند آئے گا آپ لوگوں کو انجنیر محمد علی مرزی صاحب کے بیانات ان کے جوابات بھی بہت پسند آئے ہوگا کیونکہ انجنیر محمد علی مرزی صاحب جو بھی کہتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ اور حدیث سے ریلیٹڈ کہتے ہیں اور ان کی جوابات جو ہنا ہمیشہ لوجیکل اور انفرمیٹیو ہوتے ہیں تو اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپوں کے خدمت میں حضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ